ملیر ندی کے اندر ایک کار حادثے کا شکار ہوئی تھی جس میں سات فیملی ممبرز تھے دو لاشیں نکال لی گئی تھی باقنیوں کی لاشوں کی اور باقنیوں کی تلاز جاری تھی اور اس گاڑی کی جو کنڈیشن تھی یہ بتایا گیا تھا کہ لنک روڈ سے یہ گاڑی حیدرباد واپس جا رہی تھی جبکہ جو سلابی ریلہ تھا اس کے پیش نظر یہ ملیر ندی میں بہ گئی تھی گاڑی اور حادثات کا شکار ہوتی رہتی ہیں گاڑیاں لیکن حکومتی سطح پر کیا اقدامات کی جائیں کل ہم نے اس پر بات کی تھی آج کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام لاشیں جو ہیں وہ نکال لی گئی ہیں اور ان کی شناخت بھی ہو چکی ہے اپ ڈیٹس کی آئیں اسی پر بات کریں گے چیف ریپورٹر ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد زیدی اصد آپ نے ہی تمام صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کیا گیا ہے یہ حادثہ قبرونما ہوا تھا بدکی رات کو یہ حادثہ ہوا پھر اس کے بعد لاش نکالنے کا سلسلہ جاری تھا تو ایک دس سالہ بچے موسیٰ کی لاش نکال لی گئی تھی اس کے بعد باقی یوں کی تلاش جاری تھی اس وقت صورتحال کیا ہے تمام لاشیں نکال لی گئی ہیں کیا اب بلال دیکھئے یہ جو خاندان تھا جو کوئی اس گاڑی میں جا رہا تھا اور پھر ہم نے دیکھا سلابی ریلے میں بہ گیا اور پھر پہلے گاڑی ملی پھر باری باری بچے ملنا شروع اور پھر اس فیملی کے جو سربراہ تھے ان کی بھی ڈیڈ باڈی مل گئی اور ابھی تک تاحال دو بچوں کو نکالا گیا اس کے ساتھ زشان انساری جو کہ اس خاندان کے سربراہ تھے ان کو اور مزید دو بچوں کو نکالا گیا اس سے یہ ہوا کہ پانچ لوگوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ اب تک نکال لی گئی ہیں جبکہ دو لوگ جس میں جو کار کے ڈرائیور تھے وہ اور ان کی جو زوجہ تھی زشان انساری کی ان کی ابھی تک تلاش بلکل جاری ہے ریسکیو کوپریشن اب تک جاری ہے بدھ کا یہ واقعہ اور اس بدھ سے لے کر آج تک دو دن ہو چکے اور پھر جمعہ کا روز بھی گزر گیا پانچ ڈیڈ باڈیز نکال لی گئی دو لوگوں کی مزید تلاش جاری ہے جو کہ اس سلابی ریلے میں بہ گئے تھے آسد یہ بھی جاننا چاہوں گا اس ریسکیو آپریشن کے اندر کون کون سے ادارے ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے دیکھئے بلال اگر میں اداروں کی بات کروں تو قابل ذکر اداروں کے اندر تو دیکھئے ایدی کے رضاکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھیپا کے بھی رضاکار ہیں جبکہ ایدی کے غوطہ خور اور نیوی کے غوطہ خور بھی جو ہیں وہ ان کی تلاش میں ہیں یعنی کہ پاکستان نیوی کی خدمت حاصل کی گئی ہے تاکہ جو یہ خاندان جو بدقسمت خاندان اس سلابی ریلے کی نظر ہو گیا اور ان لوگوں کی میں کہوں گا گفلت کی نظر ہو گیا جو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں دکھائی دیتے ہیں کہ جس سلابی ریلے کے پانی کے راستے میں سوسائٹیز بن گئی ہیں ان کی غفلت کے نتیجے میں جو یہ سات لوگ جس میں سے پانچ کی ڈیڈ باڈیز مل گئی ہیں اور دو کی تلاش ابھی تک جاری ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نیوی کے غوطہ خور اور اس کے ساتھ ساتھ ایدی کے دو کشتیاں جو ہیں ایدی نے بھی اپنی بورٹس اتاری ہوئی ہیں اور مستقل یہ بدھ کے روز سے لے کر اب تک اس آپریشن کو جاری رکھے ہیں یہ رات کے وقت تھوڑی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے یہ ریسٹیو کا جو عملہ ہے انکلوڈنگلی اگر نیوی کو بھی بات کر لی جائے پھر رزاکاروں کی بات کر لی جائے کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کتنی کیونکہ اوویسلی ملیر ندی کے اندر آپ ڈیڈ باڈی کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا مشکلات سامنے آ رہی ہیں بلال دیکھئے سب سے پہلے تو جو پانی کی وجہ سے یہ بہت فاصلوں پر ڈیڈ باڈیز مل رہی ہیں جس طرح کل کی بات کر لی جائے تو دو ڈیڈ باڈیز کل ریکور ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو ہے تین ڈیڈ باڈیز آج ریکور ہوئی ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چوبیس چوبیس گھنٹے یہ آپریشن جاری ہے اس کے باوجود کیونکہ پانی میں جو ہے جب وہ ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آگے کی طرف چلی جاتی ہے تو پھر یہ تائین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب وہ کہاں پر ہوگی پھر وہ پانی کی سطح جی پہ مارکن کی جاتی ہے اور پھر اندازہ لگایا جاتا ہے کہ پانی کی جو رفتار ہے اس کے مطابق کتنی دور تک کوئی شخص بہ کر جا سکتا ہے اور پھر اسی اندازے کے مطابق اور اگر کوئی گہری جگہ ہے تو پھر اسی اندازے کے مطابق جو ہے وہاں پر ریسکیو کا عمل شروع کیا جاتا ہے اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بدھ کے روز سے شروع ہونے والا ریسکیو کا عمل جو اب تک جا رہی ہے اس کے نتیجے میں یہ پانچ ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ ریکاور ہو گئی اچھا ان ڈیڈ باڈیز کی شنافت کر لی گئی ہے وہی ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں سارے جو بلا چار بچے جو کہ پہلی بتا دیا گیا تھا کہ اس کے اندر چھے لوگ تو ایک ہی خاندان ہیں میاں بیوی اور چار بچے اس کے بعد جو ڈیڈ باڈیز ریکاور ہوئی ہیں اس کے اندر بالکل جو ان کے والد ان بچوں کے اور چار بچوں کی ڈیڈ باڈیز نکال لی گئی ہیں جبکہ انساری صاحب کی مرہوم کی جو زوجہ ہیں ان کی تلاش اور پھر وہ جو ڈرائیور ہے زشان انساری کی زوجہ اور پھر جو ان کے ڈرائیور جو اس گاڑی کو ڈرائیو کر رہے تھے عبد الرحمن ان کی تلاش تک جاری ہے جن کا ابھی تک سراغ نہیں مل سکا لیکن کیونکہ یہ آپریشن متواتر جاری ہے اس کو پوسٹ مان نہیں کیا گیا اور کوشیس کی جاری ہے جس طرح یہ پانچ ڈیڈ باڈیز ریکاور ہوئی ہیں اسی طریقے سے ان دو لوگوں کی تلاش کر لی جائے دعا تو خیر کی مانگی جاری ہے لیکن کیونکہ یہ بت کے روز سے آج جمعہ کا روز ہو گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانچ ڈیڈ باڈیز ریکاور ہو چکی ہیں تو اس لیے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن جب تک ریسکیو کے ادارے یہ بات ڈیکلیئر نہیں کر دیتے کہ ہم نے کب تک یہ ریسکیو کا عمل جاری رکھنا ہے یا ہم نے کس حد تک کوشش کر لی تو تب تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ان کا کیا ہو سکتا ہے وہ تلاش کر لیے جائیں گے اچھا میں ذرا سر اس معاملے سے ہٹ کر بھی ایک سوال کرنا چاہوں گا کل کے روز آپ نے بریف کیا تھا ہمیں جب آپ آن لوکیشن تھے کہ صوبائی وزیر وہ بھی یہاں پر آئے ڈی سی ملیر سلام عرفان مربانی صاحب وہ بھی یہاں پر آئے ان کے کومنٹس کیا تھے یہ کیا کہتے ہیں ذرا آئے غفلت کس کی ہے کیا یہ سارا ملبہ فیملی پر ڈالا یا ڈرائیور پر ہی ڈالا کہ جو اس ریلے کے بالکل اگینسٹ گاڑی چلاتے میں نظر آ رہے تھے بلال دیکھئے جب بھی کسی جگہ پر کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے میں عمومی طور پر تمام حادثوں کی اور خصوصی طور پر اس حادثے کی بات کروں جب بھی کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو کبھی بھی انتظامیاں اس حادثے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر نہیں لیتی اس واقعے میں بھی یہ کہا گیا کہ جن کو بہت روکنے کی کوشش کی گئی لیکن یہ روکے نہیں اور اس پانی کس جو ہے ریلے سلابی ریلے کی نظر ہو گئے اور انہوں نے زبردستی جانے کی کوشش کی اور پھر وہ زبردستی کے نتیجے میں ان کے جتنے بھی لوگ اب تک ریکاور ہوئے یا یہ جو گاڑی کو حادثہ پیش آئی یہ مکمل طور پر یہی سٹیٹمنٹ تھی ہر اس شخص کی ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ کوئی قدرتی آفات ہوتی ہیں یا پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں سلابی ریلہ تو روکا جاتا ہے قدغن لگائی جاتی ہے اب یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ زبردستی ہے اس ریلے کے اگینسٹ گاڑی چلاتے ہوئے چلے گئے لنک روڈ پر تو کوئی بار نہیں لگائی گئی تھی کوئی قدغن نہیں لگائی گئی تھی کوئی بیریئر موجود نہیں تھا کہ یہاں سے جانے سے لوگوں کو روکا جائے روکا جا سکتا تھا جی ایسد ایسد آپ مجھے سن سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ ٹیکنیکلی جو ہے وہ گلچ ہے بہرحال اسد جس طرح سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ فیملی کی جو میمبرز تھے ان کی لاشیں نکالنے کا سلسلہ جاری ہے خدا کرے کہ کوئی ایسا موجزہ ہو جائے کہ جو ایک لاش یا پھر ایک بندہ زندہ حالت کے اندر اس کو نکال لیا جائے امید تو دعا خیر کی جا سکتی ہے اور کی جارہی ہے لیکن جو ریسکیو ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسکیو کے عملہ ہے نیوی کے غطہ خور بھی ہیں اس میں مختلف آرگنائزیشنز ہیں غیر سرکاری فلائی ادارے ہیں ان کے بھی غطہ خور ہیں رضا کارانہ طور پر یہ کام کرتے ہیں ابھی تک کوئی ڈیکلیشن ہوئی نہیں ہے کہ اس آپریشن کو کب تک ختم کیا جائے گا جب تک یہ آپریشن مکمل نہیں ہو جاتا تب تک کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو گاڑی ہے یہ حادثے کا شکار ہوئی تھی تو اس میں غفلت کس کی تھی اور تمام ذمہ داری کس پر جاتی ہے یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں اس کے اوپر سرزنش ہونی چاہیے وقفہ لیں گے اس کے بعد آگے کانٹینیو کریں گے